موسیقی جہاں حضور نال عشق نہ کرتا ہو کوئی ایسا مسلمان نہیں مسلمان عشق رسول واسطے بڑے جذباتی بھی نہیں اگر رسالت معابدی کدھر توہین کیتی جان دیئے یا حضور دی شان چھو کوئی گستاخی کیتی جان دیئے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں جنہوں تکلیف نہ ہوگئے وہ تکلیف دی وجہ محبت دی پیغمبر ہے اس تکلیف دی وجہ عشق رسول ہے وہ دے واسطے جڑے ویڈے کدھر گستاخی کر دے ہیں سرکار دو عالم دی ذات دیج اسے ملے کوئی نہ کوئی کار ہوندی یہ اور اس کال دے آشقان رسول نکل دیں اس کال دے محبت رسول رکھنوالے باہر آ جان دے اور وہ بندے آکے اپنی جان دا نظرانہ دین واسطے بھی تیار ہو جان دے حیر محترم سامعین جتنے بندے جس بندے دی کال دے ہوندے نہیں انہ دے اندر دی نیت ہے جو کوئی خرابی نہیں ہوندی وہ بندے محبت رسول دے جذبے دے تیار ہو دے وہ بندے عشق رسول دے جذبے دے تیار ہو دے اس پہلو تے ذرا توجہ رکھنی بڑی ضروری ہے کہ جڑا بندہ آئے ہے انہوں کو گلتی بھی ہو سکتی ہے باہر آکے انسان ہے انسان کو گلتی بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے نزلیک جڑا بندہ سڑکتے ہوندے ہیں آوندہ وہ محبت پیغمبر دے جذبے دے تے آوندہ وہ عشق رسول دے جذبے دے تے یعنی انہوں کیا جاندہ ہے کہ گستاخیوں یہ مثلا آسیہ بی بھی نو رہا کر دیتا وہ گستاخ رسول ہیں گستاخ پیغمبر نو غلط فیصلے انہاں کیا رہا کیتا گیا انہاں کیا پہ اے فیصلہ کرنے والا ایک جج ہے ساکب نسان صاحب اور جنہیں پچھے طاقتیں وہ آرمی چیف ہیں اوہ دے کچھ لوگاں نے پھر فتوہ دیتا کہ جنہیں فیصلہ کیتا ہے اوہ دے چھڑ دیندہ اوہی باجبور قتل نے اور جنہیں مگروں طاقت فرام کر رہے ہیں اوہ آرمی چیف بھی باجبور قتل نے بندیاں باہر آکے اپنا نظرانہ پیش کیتا کہ اسی توڑے حق کچھ بار آئے ہیں اے بندیاں اپنی ذمہ داری نبائی ہے جس بندے نے سلمان تاثیر انہوں قتل کیتا سی گورنر انہوں انہوں مسلمان سمجھ کے قتل نہیں سکتا انہوں دسیا گیا کہ اے گستاخ رسول دی حمایت کر دیں اے آسیہ بی بی دی حمایت ہے اچھے زرداری صاحب کنو اپیل اچھے چھڑوانا چند ہے چونکہ گستاخ رسول دا حامی ہے اس واسطے باجبور قتل ہے اوہ دے گارڈ نے ہی انہوں قتل کر دیتا اس تو بعد وہ قانونی طورتیاں فانسی لگ گیا اے بھی قتل وہ فانسی لگ گیا وہ بھی دنیا چھٹ گیا اس تو بعد پھر اقتر نہ ہویا یہ متواتر جڑے ویلے علماء فرمان دے نے کہ نکلو آشکان رسول محبان رسول بندے اپنیاں جانا تلیت رکھ کے سڑتے آ جانے انہوں بندے انہوں بندے انہوں بندے دے عشق تے شک کر میں کدی نہیں کیتا انہوں بندے دے محبت تے بھی شک میں کدی نہیں کیتا کیونکہ بندے عشق رسول دیتا ہے تو انہوں دے نہیں بندے محبت رسول دیتا ہے تو انہوں دے نہیں جڑا بندہ دس محرم انہوں پڑا آدمی تشریف ہے کھو بسم آچھا آج غلام عباد صاحب تشریف ہے بسم جڑا بندہ دس محرم انہوں شبیہ زلجنان دکڑ واسطے ہوں دے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام دا کھوڑا ڈکڑ نہیں ہوں دا انہوں اطلاع کیتے جاندی یہ کہ اینا آپ ہی بلائے ہیں اینا آپ ہی امام حسین مقتل کیتے ہیں اے آپ ہی انہوں ماتم کر کر کے اپنے گناہ پہ بخشوان دے ہیں دراصل اے یزیدی نے لہٰذا وہ بندہ یزید دے خلاف نگل دے ہیں غصہ نہ کرنا سانوہ مسلمان سمجھ گی جہاں نہیں ہوں دا وہ سمجھ دے ہیں کہ انہوں اطلاع مل دیئے اطلاع مل دیئے کہ وہ قاتل آنے امام حسین نے اس واسطے نگل دے خلاف نگلنا چاہیے تھے وہ انپنے جذبے دے تیاتی نہ نکل دا ہے اطلاع غلط ہونا بکھری کر لے انہوں سمجھ بکھری ہونا بکھری کر لے لیکن جنہوں اندروں نکل دے ہیں اس پہلے انہوں کی سوچنا چاہیے تھے کہ اندروں نکلے ہیں کہ اے بندے نے جنہا امام حسین نے قتل کی تے یہ انہوں نے یہاں علا دا نہیں یہ وہ پھر بندے نے لہٰذا وہ جذبے دے تیاتی نکل دا ہے نکل دا امام حسین دے عشقے جی یارہ اطلاع غلط ہو گئی یا صحیح ہو گئی مہدت بیس ہی نہیں کر دا نکل دا اس نیت نہ لے کہ اے امام حسین دے قاتل نے وہ بندہ میں نہیں پڑھیں وہ سامنے آکے کھڑا ہو جندا ہے جنہوں دسے آجائے کہ سلمان تصیر یہودی ہے جنہوں دسے آجائے کہ آرمی چیف مرضائی ہے جنہوں دسے آجائے کہ چیف جسر بھی صحیح مسلمان اللہ معافی دوئے نہیں اس سے نکلنا ہے اس واسطے کہ عشق رسول ہے ایدہ مطلب کم اطلاع غلط ہوگی یا صحیح ہوگی ایک غلط ہے تیہ ہوگئی مسلمان جان قربان کرنے واسطے یا نانے واسطے نکل دا یا نوازے واسطے مولاد وانو جزائے خیرہ یا نانے واسطے نکل دا یا نوازے واسطے نکل دا ایدہ مطلب ہے جنہوں کسے مسلمان نو علماء نے اشتہال چلیونا ہوگئے جذباتی کرنا ہوگئے یا مصطفیٰ نو استعمار کرتے یا شبیر نو استعمار کرتے ایدہ مطلب ہے جان دین دا جذبہ یا محمد دی بجاہ تو ہندہ ہے یا آل محمد دی بجاہ تو ہندہ ہے بھور جان دین دا کوئی جذبہ پیدا ہی نہیں کیتا جا سکتا میرے محترم سامین میں گزارش آج دی مجلس سے چیک کر رہے ہاں کہ اگر بندے میرے آکھن تے چار آجند ہیں کسے دوسرے عالم دے آکھن تے آجند ہیں تارک جمیر صاحب کال دین گے بندے انہ دے آجند گے تارک قادری صاحب کال دین گے انہ دے بندے آجند گے آج بھی کال دیتی تھی انہاں کال پرسندہ ہو پھر گرفتاریاں ہو گئی ہیں تبار سارا انہاں نظام سنبھال لے ہے پرنا آج مجلس تے کاٹی زاکرہ آسکرہ آج رہے آئیں ہیں نا جی اے بھی آرمی چیف دی وجہ تو یہ آئیں ہیں آج رہے مجلس آکر آج پہنچنے تھے اے بھی انہ دی مہربانی نہ نہیں پہنچنے انہاں سختی کی تھی کر رکھو انہاں رکھ دیتا اسی توہر تک حاضر ہو گئے میرے عزیزو میں ایک گھل کرنا یار تسی شیعہ دے کہنتے شیعہ بار آجند ہیں شیعہ علامہ دے کہنتے اہل سنت علامہ دے کہنتے اہل سنت بار آجند ہیں اہل حدیث علامہ دے کہنتے اہل حدیث بار آجند ہیں اے جیرہ تسی فرض عوام ادا کر دے ہو اسی عوام فرض ادا کر اسی تے اپنا فرض ادا کرنے ہو انہاں مولویان دے کوئی فرض نہیں بہت سبیہ علامہ میں اپنے خطیب دوستان دے فراج دیگر کرنا تسی کمال ہو تو انہوں جتے استعمال کیتا جاند ہے اس کے رسول اس کے شبیر تسی بار آجند ہیں ساڑھا کوئی اپنا بھی فرض ہے یا نہیں ہے وہ میں دس نہیں ساڑھا فرض ہے اگر پسند آوے تہاں ضرور کر دینا ساڑھا فرض ہے کہ جتے احتجاج دی کال دیئے اتھے آ جانا اے عوام دا فرض ہے کہ اس کے رسول نو اظہار کر دے بار آجند ہیں ساڑھا فرض صرف بسان واغلوانا نہیں ساڑھا صرف فرض موٹر سیدر سڑوانا نہیں ساڑھا ایک فرض بند ہے کہ سلمان رشدی ہوئے رام پال ہوئے اے آسیہ بی بی ہوئے جنہیں میرے پیغمبر دی سانچ گستاہی کر دینے چونکہ ساڑھا نبی بے آیب ہے ساڑھا نبی اچھ آیب کوئی نہیں کہ جنہیں گستاہی ہیں وہ ساڑھے نبی تے آیب رکھ دینے کہ وہ ایسے سان ایسے سان ایسے سان سانوں گصہ لگ دے کہ وہ ایسے نہیں سان سانوں گصہ لگ دے کہ وہ ایسے فندیان داکہ میں پور امن احتجاج کرن علامہ داکہ میں سانوں گصہ لگ مطمئن کرن کہ محمد ایسے نہیں سان بہت سکریہ مولتان اباد و شاد رکھے یار جلوس کرنا عوام داکہ میں دلائل دینا علامہ داکہ میں ایک کاسیاں مار دے ہوگے ہور جم پہ گی جیسے گل کی تھی دا جواب کیوں نہیں دیں دے رام پال جم پہ گا کوئی نہ کوئی غازی علم دین انہوں مار بھی دے ہوگا لیکن اس رام پال دی گا دا جواب کیوں نہیں دیں دے کیا علامہ دا حق نہیں کسی نبی تے انوالے ترہزات دا جواب دے اوہ یار ساڑھا حق بن دا ہے ساڑھا حق بن دا ہے جیسے جواب دے گی ہاں ایک میں عرض کر رہے ہیں آج کا لیچہ بھی کر دیا احتجاج کرنا ہر بندے دا حق ہے لیکن ایک میر بانی فرماؤ تمام دوست شیعہ تو علاوہ اگر احتجاج کرنا ہی پہ جندا اسیہ اور پیدا ہو سکتی ہے سلمان رجلی کار فیر جم سکتا ہے رام پال نمہ پیدا ہو سکتا ہے جویں جویں نبی دی گستاخی ہندی رہ گی اسی احتجاج تے کرنا ہی کرنا نا ایک میر بانی فرماؤ اے پھر جو بعد جو پچتانہ پہندہ ہے اے بچیاں نو مجلساں چکلے اگر ہو کام از کام احتجاج دی جائی دے سکھ جائے نا یار جا جا چھ سکھ نہیں تیا جو کوئی رہی نا جے کسے نو خطر ہے کہ ساڑے بچے کدھرے شیعہ دیا مجلساں جا کے کافر نہ ہو جائیں اگر سانو بندے جی زیادہ غصہ ہی کر دینے تو سانو غصہ کر کے کافر ہن دینے کہ جے اتھے شیعہ دیا مجلساں ساڑے بچے گئے تو کدھرے کافر ہی نہ ہو جائیں اے جڑے بندے امریکہ تو ڈاکٹر بند کے ہوندے نہیں اُتھے جڑے ڈاکٹر بناندے نے وہ سارے آفضے قرآن نے اور یار امریکہ جا کے بندے ڈاکٹر بند کے نہیں ہونے تو جڑے ڈاکٹر ہوتے بناندے نے پروفیسر ڈاکٹر جنہیں نے امریکہ وہ سارے شیعہ حدیث نے عیسائی نے جے عیسائیان کلوں سکھ کے بندہ ڈاکٹر بند سکتے پیشینیاں کلوں سکھ کے بندہ اتجاج نہیں کر سکھ اوہ یار اتجاج کرو لیکن ساڑے کلوں سکھ لو اسی جو مفت پیسے کھانے ہاں بالکل مفت سے کھانے ہاں لاور ایک منڈا پاگل چھوڑی لے کے باہر آیا ہے آیا ہے پھر پل سے ہوتی لوٹی لے کے آئی کی کیتا نہیں مار شڑے آنے حضور نے فرمایا ہتھیار پیغمبر آزم نے ہتھیار جب اکل مند کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں جب بے وکوف کے ہاتھ میں آئے اسے فساد کہتے ہیں جب ہتھیار آقل کے ہاتھ میں آئے تو اسے جہاد کہتے ہیں اور جب وہی ہتھیار بے اکل کے ہاتھ میں آئے تو اسے فساد کہتے ہیں فساد ہتھیار دی وجہ تو نہیں ہندہ ہاتھ دی وجہ تو ہندہ اکل مند دے ہاتھ چھتھیار آوے تے جہاد ہیں پاگل دے ہاں تھچاوے تو فساد ہے وہ چھوڑی ایک ورہی انہیں ہے پھر یہ ایک دجی ورہی پلسہ لے لکیتی انہیں گوڑی مار دیتی ہیں ایک چھوڑی لے کے منڈا سڑکتے آیا ہے تو پولیس نے گوڑی مار دیتی ہیں دس مورم نو ساڑے ایک ایک منڈے کو دس دا چھوڑیاں ہونڈی ہیں مورم نو جزائے خیر دے پوری انتظامیاں موجود ہونڈی ہیں پوری انتظامیاں موجود ہونڈی ہیں جتھے ایک بچے دے ہاتھ تھے ایدھر چھے سات چھوڑیاں ہی درنے سات آٹھ چھوڑیاں ہی درنے کسے تنوار بڑی ہے ایدھر مطلب پہ پوریس ساری موجود ہونڈی ہیں دس مورم نو دس مورم نو صبح صبح تو لے کے شام تک سپائی بھی بیندہ ہے ایسیو بھی بیندہ ہے ایسی بھی بیندہ ہے ڈیسی بھی بیندہ ہے آئی جی تک بتا ہونڈا ہے ساری انتظامیاں نو کہ ایسے کوئی خطرہ نہیں ایسے کوئی خطرہ نہیں ایس لیے کہ یہ چھوڑی کسی پاگل کے ہاتھ میں نہیں شبیر کے مادمی کے ہاتھ ایک ساڑھے کوئی ایک خطرہ کوئی ساری چھوڑی تو ساری تلوار تو شکریہ میرے بان ساری چھوڑی تو ساری تلوار تو کسی نو خطرہ نہیں ایسے پوری پولیس با خبر ہے کہ جنہوں اسا آگل آئی نا وہ دیچ آپ وڑھانگے اے جتھے یار اسا آگل آئی ہے آگل تے ماتم ہندہ نہیں ہندہ ہے پولیس تے سامنے ایسی آگل باڑھنے ہیں اشتہار لگا ہندہ ہے آگ پر ماتم کدھی کسی میٹنگ چھ بیک ہے آمن کمیٹی دی میٹنگ کسی آگیا ہوئے اے کتھے آگل آئی لگے ہو تو آڑی پول زمین تے کھلو گے ماتم نہیں ہندہ پر کسی نو شک کی نہیں انہوں پتے آگل آئی گے بھی نا تو بیچ آپ وڑھنگے کسی دی موٹر سائیکل نہیں ساڑ اے آگل آئی گے نا اے بیچ آپ وڑھنگے کسی دی موٹر سائیکل نہیں ساڑنگے اے دا مطلب ہے بچے کھلیا کرو اور یاراسی شیعہ کرنے واسطے پیاننے اسے یہ اگلے جیڑے ہو گئے ہیں انہوں سامنے لگے تھے بڑی گھانے اگلے آپ سے جلڑ لڑ مار جائے لیں اللہ دیا بندے آئیں جی کر رہی تھے پیج ضرور کم بچے ہیں جا چا جائے جا چا جائے جا چا جائے جائے کمیں کری دے دس مورم نو ساڑھیا کرنے جا فاکہ ہوں دے فاکہ ہوں دھوٹی نہیں پکھان دے دھوٹی نہیں پکھ دی سوئے پکھے بچے کرو نکل دن اے فاکھے تو بہت لنگر دا انتظار کر دنے ساڑھیا پکھے ہوں تے زخمی بچیاں نے کسی دے کیلے ویکھے بھی یوں تے میں نینے تھا بہت ساڑھے بچے پکھے نہیں ہوں دے بچیاں دے کھنا چا فاکہ ہے ماں روٹی پکائی نہیں والد نے روٹی کھا دی نہیں بچیاں روٹی ملی نہیں بچیاں روٹی ملی نہیں راچ گول گپنیاں دے ریڑی ہوئے ان ساڑھیاں بچیاں دو خطرہ نہیں کیلے دی ریڑی ہوئے ساڑھیاں بچیاں دو خطرہ نہیں کسی دی دکان کھلی ہوئے وہ یہ پلٹ کے بھی نیویں دے یہ بھی تے بچے ہی نے نا اللہ دیا بندیاں دی فکر ہو رہے تیرے باندیاں دی فکر ہو رہے تیرے باندیاں دی فکر ہو رہے تیرے بچیاں دی فکر ہو رہے تیرے بچے اندھے فکر ہو رہے میں انہوں بڑی تکلیف ہوئی عالم دین انہوں تے ایسی گھر نہیں کرنی چاہی دی عالم دین ہوکہ پہ فرمان دنے انہیں حدیثہ انہوں نے زبانی یادنے تے حافظ قرآن بھی نہیں تے عربی بھی انہوں نے بڑی ٹھیک ہے تے فرمان دے کینے وہ انہوں نے پائنٹی سو دے تکیلے سن تے عمران خان تک وقت بنے ہیں خواد چوزری تک وقت بنے ہیں کوئی ہنیرا آگیا ہے پائنٹی سو دے سارے اللہ دیا بندیا گال پائنٹی سو دی نہیں گال فکر دی گال پائنٹیاں رپایاں دی بھی نہیں گال فکر دی مینا تکلیف ہوئی ہے کہ عالم دین تھی موجودگی جی بسم اللہ جی ٹھیک ہے میں ارس کر دینا اصل گال پتہ کیئے جی دکھ لگ گئے انہوں نے فرمائے پائنٹی سو دے سارے کیلے سان جدن انہوں نے ایک ہے نا پائنٹی سو دے کیلے سان کی ہو گیا کھلے پئنتی سا دے ت perceberان خان تک بات بن گئے پئنتی سا دے کھلے سن کی ہی سن اودڑن میں نمی پتہ لگ گئے پئنتی سا دے کھلے آندہ صحیح اے فدک انہوں انہ سے چار دے کھجورہ جنے بندے آندہ صحیح کیونے سے اچھیں انہوں خلوطہ importante اے خدک انہوں نے چار دے کھجورہ ساڑی اولاد تو کسی رو خطرہ نہیں ہو بیٹھ نا 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 گان پہنگیوں ڈیسی رویہ بچیاں فکر ٹھیک کر جنے کڑھنے احسینی برکشاہ بے جدا نہ مجل سے احسین احسینی برکشاہ بے ایتھے بیٹھے بٹھے بچے باپ نا لائے پاہی نا لائے ماں روح او بیٹا پاہی نا لائے چچا نا لائے اب ایتھے نا بچے بچے ایتھے بھائے نا انہا تو کوئی خطرہ نہیں ہو گا کائنات تے سب تو بڑی گیترنگ چہلم تے شبیر کو لن دی دنیا تے سب تو بڑا احتجاج دس محرم نوں امام حسین دے اکزام دی شہادت تے اسی کرنے ساڑھے ایک بچے تو لے کے بڑھے تک کسے دی اینی شہنو خطرہ کیوں نہیں اسی پہلا ہی تھے بانے تے باہ کے قرآن سامنے رکھ کے تے اپنے بچیاں دی تربیت کرنے بچے احتجاج تو نکڑن تو پہلا اے گل زین چبا جڑا کسے نوں آگل آئے او دیتے بھی لانتے جڑا کسے نوں لوٹ کے کھائے او دیتے بھی مولو تو نوں جزائے خیر بہت شکریہ دیتے بہت مہربانی احتجاج اسی کرنے احتجاج ہے چاپنے آپ نوں ماری دا کسے نوں نہیں ماری وہ احتجاج ہے چاپنے آپ نوں ماری دا جنہوں نبی دے دندان مبارک شہید ہوئے نے توڑیاں اپنی کتاب مجھ لکھے ہیں حضرت اے عویس کرنی کسے دے دن کرنے یار حضرت اے عویسے کرنی نہیں جو کچھ آکھے ہیں اپنے آپ نوں آکھے ہیں یہ دا مطلب احتجاج دا بھی ایک طریقہ ہوں دا ہے وہ سکھنا پہنے ساڑے کھوڑوں اجلی گر میں علماء کے عرض کر رہے ہوں کہ ملاد پاک دا مائی راج سوڑے کر سترہ ہیں راج ستارہ آ رہی ہے ساڑے نزدیک مسالت اے ماب دی آمد بھی ستارہ ہیں اور پہلے سادق دی آمد بھی ستارہ ہیں کہ دجے سادق دی آمد بھی ستارہ ہیں یہ کوئی اللہ پاک نے کٹھے سادق ہیں رکھے تانسان تاکہ کائنات نوں پتہ لگ جائے وہ بھی ستارہ نوں آئے جیڑا دین لے آن دا ہے وہ بھی ستارہ نوں آئے جیڑا دین سمجھان دا ہے یہ دا مطلب ہے اللہ دسنا چند ہے سمجھی دا او نہ کڑویں جویں دے لے کے ہوں لو جی میں چھینے امام دی ضرورت دس کے تو آڑے کڑو اجازت رہنے لگ چھینے امام کتنی بڑی کائنات دی ضرورت ہے مسلمانوں احتجاج کرنا تو آڑا کم ہے غیر مسلم انہوں دلائل دینا ہے علماء آڑا کم اپنا اپنا کام ہے نا تنساب دی موجود گی تو کسی دا پڑ یہ میرا کام ہی نہیں تھا میں ہمیں آتھپا ہوگا میں تے نریان گلہ پہ کرنا تے گلہ خوشک ہوگی تے جتے ہونا لے جانے ہیں مشتاق شاہ صاحب آج دے بانیان جو شامل نے انہیں حکم کیتا ہے قبلہ تشریف فرما نے ساڑھے کو مشتاق شاہ صاحب گیا ایک دوہ شانک ہوڑتی اتھے ایک بندہ کھلنے گا شاہ جی خطبہ پڑو وہ خطبہ پڑھا پڑھ دے نے جتے ہو پڑھنا چنگا آواز اٹھے رکھے انہوں نے آواز ٹھیک نہیں سی تے انہوں نے پروگرام بڑھا کہ میں خطبہ نہ پڑھا سدھی ربائی پڑھ کے کسیدہ پڑھ وہ ربائی پڑھ لگے تو پھر بچوں ہندہ ہے شاہ جی خطبہ سناو منہوں پتا سی پی شاہ ری کیوں نہیں پہ پڑھتے چار پانچ مجلس آگے پڑھیں آنے تے آخری مجلس تے بندہ خطبہ ہوجی نام ہی پڑھے تے چلو مجلس تے ہوئی ساگ دیں وہ پھر شاہ ربائی پڑھی تے پھر آنے شاہ جی خطبہ پڑھو آج تے میں بیٹھا ہوا اور میں کیا شاہ رہاں نو مجلس پڑھن دے خطبہ تے انہوں میں سنا چاہتے بڑھاؤ خطبہ میرا خطبہ انہوں کی حصر کرتا خطبہ تے انہوں سننا نہیں چاہتا سننا تو آواز چاہتا یہ دہ مطلب ہے جدہ کام ہوئے انہوں کرنا چاہتا ہے میں تقریر پہ کرنا میں تقریر کرنے چاہتا سب کسیدہ پڑھن گے انہیں پڑھنا ہے انہوں پڑھنا چاہتا بابا رہی تشریر لے آئے نہیں کہ جتے باندھ انہ پڑھنا ہے کسے گھڑوں سے جانا ہی نہیں خیر ہو تو مولا طرح جزا دے خیر انہ پڑھنا ہے اور یارہ کسیدہ سورج انہ پڑھنا ہے بابا جی باندھ الحمدللہ آج بھی جس انداز راڑ مولا دی آتا ہے جتے باندھ رکھ کے پڑھ دے عام آدمی دا کام نہیں تے مورمج بھی انہوں پڑھ دے میں تقریر کرنے ہی میرا کام میں نو کرنا چاہتا ہے انہوں دا کام اور انہوں کرنا چاہتا ہے کئی بندہ کسے دا کام آتے چلے لے انہوں دے ہندے انہیں جو گئے نہیں اب میں جوڑ کے سیدھا شروع کرنا تر آج آواز رہ جائے اٹھ کے پھر انہیں کھلو کیا کھڑا نا ایدھر ہو جی ہے جی اے نا میری جان چھڑا دے نہیں ہے نا ایسے کسی دے دے مام لے جی مگرم میں نو پتا ہوں نا پہ اے نا میں نو پوچھنے ہیں پہ موروی تیری جو انہیں آواز ہی نہیں تو ان کی تھی آت پا رہے سی او پھر میں ایتھو جان تو پہلے نا نو کہہ دے نا آج تسینا نا ہوں دے تو میں حلات ہو جا اے دا مطلب ہے کام مو کرنا چاہی دا بندہ جنے جو گا بندے احتجاج کرن بندے احتجاج کرن لیکن علماء دے کام میں بندیاں نہیں کرنا نہ شیئیں نہ سنیاں نہ بابیاں احتجاج کرن بندے سڑکاں دے آ سکتے ہیں راہ ڈھک سکتے ہیں لیکن علماء دے کام دے علماء کرنے ہیں جنے گستاخ نبی دے پیدا ہوں دے نے وہ جڑیوں بکواس کر دے نے اوہ جواب بھی دے ہو اور جواب کیسے کرا ہے نہیں اور جم جاگی سلمان اسے ہو رہا جائے گا انہوں نے کچھ کاروں ہاں دیکھیں نہیں جگرہ جواب دین جو گا ہوئے نہ وہ بسا نہیں سار دا جگرہ جواب دین جو گا ہوئے کسا دیں موٹر ساکر نہیں سار دا جگرہ جواب دین جو گا ہوئے کسا لوٹ کے نہیں گھاندا اور جواب دے اسے کمینے نے کیاکھا ہے میرے نبی دمتال جواب دے نا قدی بھی نا قدی بھی نا او جدو دینے آسان دینے ہیں کیوں ایک گستاخ پیغمبر نو جواب دینے ہوئے سے جا فرساد ہے کہ جتی تھلے ہو جمعنی پہنڈی گستاخ پیغمبر تیرے کابو ہوں دے نے گستاخ پیغمبر میں تو نو طریقہ دسنا ہی نا گستاخ خان دی گستاخی کرن دا او سوائے میرے چھے میں امام دی بارگاہ چا کوئی دوسرا کائنات دی حال نہیں بسن اللہ بابا جی اوہی اللہ دیا بندیا آپ یہاں دے سٹور ہوئے اہل حدیثہ دا میڈیکل سٹور ایک کوئی شہر ہے جے اوہ تو پھر سنی نہ دعائی لیاوں گے اور لیاوں دے نہیں شیعہ بھی اوہ تو لیاوں دے نہیں انہوں پچھو بھی ہوتے اہل حدیث نے اوہ انہوں نے ایسی دعائی لیا نہیں ہونے اوہ اللہ دیا بندیا جی میں سٹور تو دعائی لے آئی دیئے نا مذہب تنی نہ لے آئی دا تو جعفری نہ ہو کلیا تے شہر میں کلو لے جا مولاد ورنجل کہا ایک خیر عطا فرمائے میرے چھے میں امام کلو کلیا تے لے جا نا کلیا تے پھر کلیا ہی ہون دے نا اتبسانہ زیادہ نہیں دن دا کلیا میں دا سنا میرے چھے میں امام دا سنا اے بابا جی جنہ غیر مسلم نے اوہ گستا ہی کرن دا انہیں ایک ٹھونگ رچائے اوہ سنو کی یہ اوہ اندھے نے مثال دے تو عورت ہے اے بی بی ہے آسیا اوہ سنو جی ایک کی چلو مثال دے دنے اوہ ساکھیا کہ تو ہڑے پیغمبر نے پنجی سال دی عمر اچھے آپ نے تو پندرہ سال عمر زیادہ دی بیوہ نارشادی کر لئی دولت دے لان اچھے یہ اس بقواس کی اتی ہے پہلی تو اڑا چوپ ہونا دلیل ہے کہ تکلیف ہوئی کیونکہ ساڑھے نبی اینجدہ ہے اور یار ساڑھا پیغمبر اینجدہ ہے نہیں یہ اساں کھیا پہ تو اڑا نبی نے اگوان دیکھی اندھے پنجی سال بھی تو اڑیاں کتاب آج لئے ہیں چالیس سال بھی تو اڑیاں کتاب آج لئے ہیں بی بی خدیجہ تلو کبرانو بیوہ بھی تو اڑیاں کتاب آج لئے ہیں نبی نو غریب بھی تو اڑیاں کتاب آج لئے ہیں کیا بات ہے اور حضرت خدیجہ تل قبرانو امیر بھی توہریاں کتابہ چلی ہے نا توہریاں کتابہ سڑھا نبی ماں دی گود اچھ نبی سی توہریاں چار بار یہ اپریشن ہویا تو پھر میں بھی بڑھے ہیں چار سالہ بعد بڑھے ہیں توہریاں کتابہ توہریاں کتابہ توہریاں کتابہ توہریاں کتابہ تچھے میں نے کیوں ہواکھنا سی میرے چھے میں امام نے انہیں سو سال پہلے ایک کلیا دیتا ہے آج بندے دروازے چھینے تھے آج آن جا فرسادق علیہ السلام تھے قرآن دی قسم سارے گستاخ اندر ورجن گئے میرے امام فرما دنے اگر کوئی خبر تم تک اسے کوئی حدیث کہے اسے کوئی روایت کہے اسے کوئی کول معصوم کہے میرے چھینے امام فرمایا اگر لوگوں تمہارے پاس کوئی بات خبر کی شکل میں پہنچے اس کا ایک طریقہ ہے قیامت تک اس خبر کو اس حدیث کو اس روایت کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لو اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہماری ہے قرآن کے مطابق ہے تو ہماری ہے اور جو قرآن سے تکرا جائے وہ ہماری نہیں کیونکہ یہ لا ریب ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو اس کے مطابق ہو ماتحت ہو وہ ہماری ہے اور جو اس سے تکرا جائے اسے دیوار پہ دے مارو یہ میرے امام دا فرما نے جو اس سے تکرائے اسے دیوار پہ دے مارو جو اس سے تکرائے اسے دیوار سے دے مارو اینی ساری ساری شیعت ہے جو قرآن سے تکرائے اسے دیوار پہ دے مارو جیڑی قرآن نال تکرائے کمانے بھائی بہت شکریہ مارو جزا دے مارو جیڑی اروائیت جیڑی حدیث آخن جیڑی کہانی آخن جیڑی ستر آخن جیڑی قرآن نال تکرائے مارو دیوار دے جیڑی قرآن نال تکرائے مارو دیوار دے انہوں نہیں مندے انہوں نہیں مندے اے سید بیٹھے نے قرآن تے ہاتھ رکھا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کوئی میں نوں کبرہت نہیں میں پورے کانفیدنسنل کہہ رہے ہیں جیڑی قرآن نال تکرائے اسے انہوں نہیں مندے مولا کو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ حدیث ہوئے روایت ہوئے ستر ہوئے اسے انہوں تسلیم نہیں کر دے اللہ اجیے دو تین روایتاں ہوں نے ایک میر بانی کرنی ہے اے آسیا فانسی لگ جائے نہ لگ جائے چھاڑی چھاڑی ہونا ایتھے روے کے بار روے علاج کیے علاج ہے وہ کہ اے دا دیفنس کرنا کمیں اے قرآن میں پڑھ دینا جڑی 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 ہاتھ تکران دی جائے گی تو اپنے ایمان داری نار دیوار دے مارنی جلدی جلدی دو تین بہت لمبا نہیں خالق ہوں اندر اے ملاد دیوار دو کہہ رہا ہے یا ایوہا نبیو اِنَّا اَرْسَلْنَا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نہیں ملاد ہی سارا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے دا مطلب پہ پہجی آباد ہے چھے نبی پہلے آکھے بھول بھولوئی بھول چل ملاد جو منانے تھے ایتھے مکانا اید ملادن نبی نہیں اید ملادن اور یار گزری یہ باران اید ملادن نبی تکال شیعہ کر رہا ہے اید ملادن نبی اے دا مطلب پہ ملاد کدھا ہوئے کیا بات ہے سارے بولو جی کدھا نبی دا نبی دا اللہ پہجی آنبی آیا نبی اے دا مطلب پہ سیدہ آمنا دی گو دے چیئے اے نبی سی نا چل مختصر دسو نبی بن کے آئے نہیں کیا آکے بنے بن کے آئے نہیں اے بن کے آؤن واری گھن کتھو نبی اے نبی ہم نے تجھے بھیجا تجھے یہ تو فون کرو لاہور کہ فوراں صحیح وال پروفیسر ڈاکٹر پہ جو فوراں جنہوں فون کرو وہ فوراں انتظام کر کے پروفیسر ڈاکٹر نو اچھے پہج دے ہوئے تے تو آڑے کو لاؤں دیا سار ڈاکٹر صاحب آکھن جناب فون کیتا سا جے اے نبی میں نو پہج دیتا ہے اے نبی میں نو پہج دیتا ہے تے سائی بھالا لے بندے اگو آکھرن ٹیکہ لہا نہیں دیو صدقے جاں ماں ام من نے آپ ہے اچھ پچھنے ہیں ٹیکہ لارئیں دیو وہ آکھے گا تسی کوئی نہیں پہ مان دے تسی مان دے وہ تے ٹیک ہے آلی گا لکے ہوں گا آہ تسی کوئی نہیں مان دے جے دو بندے کسے ڈاکٹر نو آتھڑ گے نا ٹیک ہے آلہ لیں دے ہو ڈاکٹری تے شاک آیا نا آیا نا اوپنا ہو کے بندے ہیں تو پچھے فون کرے گا جنہیں پیجے ہوئے گا وہ آکھے گا جنہیں دے کون کر لیا جے یہ تیری بستی پہ کر دے نہیں کہ میری واہ بھائی واہ سارے ہم بندے تھا گھل پہ گئی اے توہین تیری پہ کر دے نہیں کہ میری پیجے آہ میں نو توں ہیں پیجے آہ میں نو توں ہیں تک تیرے پیجے ڈاکٹر نو پیان دے نہیں ٹیکہ کا دو لہ رہن دے لہ رہن دے ہو کے نہیں لہ رہن دے اے تیرے پیجے یہ دا مطلب ہے توہین میری نہیں پیون دی پیجے نوالے دی پیون دی اے قرآن تے میرے اتنی اللہ فرمندہ اے نبی ہم نے تجھے بھیجا نبوت عوضہ ہے اسم نہیں اسم ہے احمد اسم ہے محمد نبوت ہے عوضہ اللہ فرمندہ اے نبی میں نے تجھے بھیجا اللہ بھیجے نبی ہے آیا بلو بلو نبی ہے بی بی سیدہ آمنا دیکھو دے چھے نبی ہے آیا نبی ہے قرآن اندھائی آیا نبی ہے آسیا فازی اللہ کہ جائے اگر ہو رہا سیا جم پہ گی تو وہ بندے دا پتر بڑھنا جو تو قرآن پہ آندا ہے آیا ہی نبی ہے وہ سبنایا ہی نبی ہے سیدہ کو محمدہ دیکھو 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 دیکھ آیا ہی نبی ہے لہوی قرآن اندھائی آیا ہی نبی ہے جیڑی کتاب تے نوالکھے نچاری یہ سالنہ باد بنیا ہے مار دی بھار تے جیڑی کتاب تے نوالکھے چاڑ یا سالنہ باد بنے مار مار دی بھار تے پر کتھو ہونے اتھے ہی مقادمہ کی اب آوری بھی آئے ایک آسیہ نے حق ہے کہ تو اڑے نبی نے دولت دی بجاتوں بی بی خدیدہ نرشادی کی تھی بی بی خدیدہ القبرہ سرکار دی حیات مبارکہ ظاہری اٹھائی سال بھی طبقات ابن ساتھ لکھی اٹھائی سال بھائی روایت کیوں نے لئے مسلمان روایت چالی سال بھی ہے نا روایت اٹھائی سال بھی ہے اٹھائی سال دی روایت ہوئے تو نبی پاک جیتا زہری زندگی دا تین سال دا فرق بڑھنا تھائی تو تین سال پنجی تو تین تھائی ٹھیک ہے لاو جناب یہ زیادہ لمبی عمر روایت کیوں لئی اچھا ایک سوجہ دی عمر بہت کٹیل دس ہی لیں اچھا جیدی کٹائی ہے حضور تو بہت کٹا شڑی بہت کٹا شڑی تو جیدی بدائی ہے وہ دی بہت بدائی ہے اے شرارت کسے ایسے بندے کیتی ہے جنا چھوٹی سوجہ نار محبت دا سہار کرنا چاہتا ہے کہ چھوٹی سوجہ نار چونکہ محبت ہوں دی تے جیدی ضائفہ ہوں اپنی عمر تو زیادہ ہوں ادھرہ محبت کٹوں دی ہوں ثابت بہ بچوں کی کر دیں کہ ایک دی کٹا کٹا کے دس ہو پہ انہوں نے محبت زیادہ سی تے ادھرہ بدا آدھا کے دس ہو کہ جیدی یہ نہیں عمر ہو چکی سی ادھرہ نبی پاک انہوں نے کنی کو محبت ہو سکتی سی اے اللہ دیا بندی آئے ہو جا کام ہو مولوی کر دیں نبی نہیں کر اور تو ہر بندے انہوں نے اپنے بمانے پر سوچھڑے یاد رکھنا نبی جیسے محبت کرنا چاہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا رضا اے الہی سکتی یہ دا مطلب ہے روایتہ بنائیاں گئی ہیں میں ارز کر دینا انہوں بی بی نو ایک جواب دینا لگا بابا جی تو انہوں کو دعا سر کرنا انہوں نے یہ پہ یہ لانش دی وجہ تو شادی کیتی سانوں گصہ لگتا پہ منہوں ہی لگتا پہ یارم ملونا تے تو انہوں ہی گصہ لگتا پہ ساڑھے نبی انجدے ہے ہی نہیں سان انہوں گصے نہ سی پھانسی تے لوا سکنے انہوں کو جواب بھی دینا ہے کہ نہیں اور یہ مگرلیاں اسیہ نہیں انہوں نے جواب دیا میں کسے ایک کوئی جواب نہیں سواہ ساڑھے گھنوں اور میں پہ آنا ہاں وکیر بندے ویہلین دنے پہ کیڑا چنگ ہے آن دنے قتل دا مقدمہ تے اے چنگ ہے زمین دا مقدمہ تے اے چنگ ہے میں تو انہوں نے صحیح گلتا سان انہوں نے گستاغان دے مقابلے تے اسی چنگے جی آسانو آخ لاؤ تو سانوں کام کرنا نہیں تو سانوں کام کرنا نہیں تو توڑی جان چھوٹنی نہیں کہ دولت دی بجاتو کیونکہ پنجی سال عمر ہوئے تو نال تسیا ہوئے کہ چیرے تے خوصہ نینہ سی اتے وال خوبصورت ہے انہیں سان مکھی بیندی نہیں سی ٹھوک دے سان تے خوب مٹھا ہو جاندہ سی جی تو لنگ دے سان پہاڑ چوک چوک سلام کرتے سان پسیر نے چو خوشبو ہوں دی سی ایسا ناؤ جوان سونا ہوئے پنجی سال تھا اور کرو کی ہو گیا جا پتہ کی قرآن میرے سامنے بابا جی جڑا میں سوچے نا اس گلدہ جواب دیڑ واسطے کے بی بی پاک نرشادی حضور نے کسے لالے چچے نہیں کی تھی او دے واسطے علی دے پہو دا خطبہ پڑھنا پہنے مولاد بانو جزائی جڑے بندے بی بی خدیجہ دورت مرد سمجھ دے حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاش بہی دیا سار پتہ نہیں کتنے کو بڑے صاحب بصیرت داناب اتالے بے کتنے بڑے دانشور داناب اتالے بے کتنے بڑے دور اندیش داناب اتالے بے پھر میرا خیال ایک کی گلکہ بھی ہے باب مدینہ جم کے اٹھئے تجنے گل کی تھی اس دور چاب اتالی بی جانتے سار کہ بندیاں اینجے آکھڑیں کہ تو ہڑے نبی نے دولت لالہ جی شادی کی تھی حضرت ابو طالب نے بندیاں سار جی تو خطبہ شروع کیتے ہیں ایسے ایسے علاقے جی زیادہ زمیدار کڑھے ہیں وڑائج چیمیں چٹے کڑھے آرائین آرائین زیادہ زمیدار ہیں اگر کوئی آرائین مولوی ہو جائے مثال دے تو عورتیں وہ نکاح پڑھانا ہوئے تو بندیاں ساروں کے ملصب نکاح پڑھاؤ تو وہ شروعیتوں ہوئے حمدہ ایسے اللہ کے لیے جیسے نے ہمیں آرائین بنایا وہ بندیاں گئے تو اسی خطبہ پڑھنا ہے کہ اپنا تعرف کرانا ہے وہرے ابو طالب بندیاں سار ابو طالب جاندہ سار انہاں بندیاں گئے میرٹ نہیں بندہ اوہو نہیں بندہ یہ دے کوئی پیسے کوئی نہیں وہ دے کوئی پیسے زیادہ نہیں تو پیسے دے نوز بلہ نوز بلہ لانے چچے نکاح پہ کر دے بندیاں سار میرے پیر حلید وارد گرامی نے فرمایا حمدہ ایسے اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کے لیے سر میں پیدا ہے حمدہ ایسے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسماعیل کی کھیتی میں رکھا اور اگلا جملہ کہہ کے سارے زمانے دی دورت دعا تھا جمال کے تھلے سڑ چڑی حضرت ابو طالب فرما دن وہی تو اللہ ہے جس نے ہمیں کعبے کا نگران بنایا بندوں پہ حکمران ہائے ہیں کعبے کے نگران بھی ہم ہیں بندوں پہ حکمران بھی ہم اے حکمران ناول پہ جان دیجے خدیجہ غریبان نہیں جا رہی حکمران ناول جا رہی ایک جملہ دعا حضرت خدیجہ تلکبرہ نے جس انداز ناول اس کافردہ انتظار کیتا ہے نا جیسے نبی جان دے سان زندگی بھار کسے کافردہ انتظار نہیں کیتا بان کونی تے دوسری منزل تے بے کے بی بی خدیجہ تین مینے لگنے سنو تھے مینہ جانتے شام مینہ اونتے تے مینہ اتھے تجارت تے جدن کافلہ گیا ہے بی بی کوٹھے تے کھلو کے بدیا کیتا ہے ایک ڈبل سٹوری اس دور چھ مکان زہرہ دی مان دے سان میں پڑے آجڑی سیلنگ نہیں ہوں دی سیلنگ تھلے چھتاں دے تھلے وکھری سیلنگ یا ڈیزائن آنی اس دور چھ بی بی دے مکان دی ہوئی دوسری منزل تے بالکو نہیں چھ بے کے کافلہ بدیا کی تا ہر روز بی بی سر کی جا کے انتظار کرتا حالانکہ تین مینہ بعد کافلہ ہونا سی بی بی دی سہیلی دا نائن نفیسہ اے صرف نائن نفیسہ نہیں واقعہ تا نی نفیسہ ہے جیڈی تاہرہ دی سہیلی ہوئے نا انہوں نفیسہ ہی رونا چاہے یہی ایتھے ایسے ایسے بندے نے جنہ دا نائن نفیسہ مدے تو نفیسہ مدے ترے مینے تولیہ لیاں جراب باؤ بوٹا چھ رکھ دے جتھے پیر بار کر دا اٹھو بندے اٹھو کے بار میں گر جائے بلے او نفیسہ میں نفیسہ دی گل پہ کرنا حضرت نفیسہ نے بی بی دے انتظار نو رہ کے نا بڑی بے تکلف سہیلی سی بی بی دی اے تاریخ ایر برہ لکھدہ ہے وہ کور پہ آگے کہنے لگی بی بی اے زنابہ خدیجہ رو مالکہ مالکہ یہ تسی جنہیں کافلے آج تک گہن ہیں کہ یہاں ملکہ جگہ ہیں یمن جاندے نہیں دنے شام جاندے نہیں دنے بسر جاندے نہیں تساہیڈہ ویمت فکر قدی نہیں کی تھی جنہی فکر تسی یہ سے کافلے دی کر دے ہو جدو کوئی نکھڑنوالا بھی سادے کے لے کے جانوالا بھی یمہین ہے ویمت فکر جدو کوئی غیر سمدار بندہ لے کے گیا ہو عید کا سب تو بڑا سمدار گیا ہے تسی یہ نی فکر کر دے ہو آپ فرماتے ہیں نفیسہ زیادہ گلہ نہ کرے گا جیدہ مال گیا ہوئے بلا انہوں فکر نہیں ہوتی جیدہ مال گیا ہوئے بلا انہوں فکر نہیں ہوتی یہ مسکرا کہ میں پڑھا ہے نفیسہ نہیں ہوتی یہ سارے کافلے جو تسی بیسے مال کنوں سمجھ دے ہو ہوئے 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 مولا کو انہوں جزائے خیر دے اس واسطے ہے ساد کے جانو کو سکت انہوں فرمایا کہ تمہیں گالے اے میں دی کیوں کی تھی بی بی پاس نے فرمایا ہی جیدی گال تو کیوں کی تھی وہ سکے ہی جیدی گال تہاں کی تھی کہ ماہ لگے بھی جانتا تھا فکریں دی زیادہ بی بی آگے خاموش رو اوہ خاموش ہو گئی اس میں لمبا باقیہ نہیں پڑھ دا واپس ہی نہیں پڑھ دا محصرہ دی ایک جملہ سونی لوگ کی یاد کرو گے جتن واپس کافلہ آیا نا بی 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 انتظار کرے محصرہ چھاڑکے انڈ انڈ اگے نسدہ آیا حضور تو بھی پہلے آگیا دیکھے تھا تینڈہ دیکھے کہنے لگا بی 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 عید کا دے آتھے حدم ہو گئی ہے نفی ساکہ یہ تھے بھی اگن دی مو آتھے fifa آتھے کی حدم ہو گئی ہے آتھے کی حدم ہو گئی ہے آتھے کی حدم ہو کی ہے آتھے کی حدم ہوگئی ہے اور ساکہ محمد پسی نے جو خوشبوا ہو دیں پہاڑ انہوں جھگ جھگ کے سلام کر دیں تانیاں تھلے آ کے سلام کر دیں جتھے توپ لگ دیئے بدل سایہ بنا دیں دیں میں ایک لفظ لکھایا ہے تاریخ عرب بڑا قبلہ منویڈا لطف آیا ہے اوہ سا کہا بی بی جب رات ہوتی تھی میں نے ستاروں کو محمد کا طلبگار پایا ہائے ہائے میں نے ستاروں کو محمد کا طلبگار پایا میں نے شبنم کو جلدی آتے ہوئے محسوس کیا یہ دن کا اجالہ بھی یہی ہے ہائے ہائے رات کی روشنی بھی یہی ہے اتھے تھے آدم مک گئی فرمایا میں صرف اس وقت رہا کہا کہ جس قدر اتھے آدم مک گئی ہے اتھے صورتے ہوئے کہ بی 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 بڑا انتظار کر دیں سانتواللہ اے گھر میں کر رہے ہیں صرف جتھوں سارا سمان نبی پاک راکھ کے کارٹر گیا تھا بہنی تیسار پہلا لفظ حضرت نفیسہ نے کیا کہنا کہ بی بی شادی کر لو بی بی شادی کر لو بی بی فرما دیں تجھے پتا ہے خدیجہ نفیسہ میں بڑے بڑوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں میں بڑے بڑوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں ایڈی نفیس گھر کی تھی ہے بی بی نفیسہ نے آخر خدیجہ دی سیلی سی کہنا کہ بی بی بڑوں کے رشتے تُو ٹھکرا چکی ہے بھلا جسے تُو ٹھکرا دے وہ بڑا کیسے ہو سکتا ہائے ہائے تُو نے جسے تھگرا دیا ہے وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا بی بی خدیجہ آکھیا آخر جملا بی بی پاک نے فرمایا خدیجہ آیا نفیصہ پھر تُو بتا میں کیس سے شادی کروں بی بی ایک لفظ آکھے بی بی آکھیا بی بی تُو تاہرہ ہے نا کسی تاہر سے کر لے تُو تاہرہ ہے نا تو کسی تاہر سے ایڈا چھوٹا مقالمہ تھی ایڈا مکمل دیکھو مقالمہ بلکو چھوٹا ہے بی بی تُو تاہرہ ہے کسی تاہر سے کر لے تُو تاہرہ ہے شادی کسی تاہر سے کر لے بی بی فرما دے تیری مراد ابو طالب کا بتیجہ ہے نا ہائے ہائے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ بہت شد لیا تیری مراد ابو طالب کا بتیجہ ہے نا تو فرمایا وہی تو تاہرہ ہے وہی صادق ہے وہی امین ہے وہی طیب ہیں اس سے کر لے میں اس بی بی آسیہ نو کہنے لگا اس جیسی ہیں کئی بی بی آن جن نے رشتے جناب خدید جادہ آئے نے رات نو بے کے رواسائے عرب عمرائے عرب بے کے جنو سلا کر دے سانتے لفظ تاریخ انسانیت جو پڑھ رہے ہیں تاریخ اسلام جو نہیں تاریخ عرب جو پڑھ رہے ہیں ایک غیر مسلم بھی لکھے کہ جتنے رشتے آتے تھے رات کو بیٹھ کر رواسائے عرب آپس میں مشورہ کرتے تھے رشتہ تو ہم بھیج رہے ہیں کیا خدید جا ہمارا بھیجا ہوا رشتہ قبول کر لے گی قبول کر لے گی یہ پہلا موقع تھا جب نفیسہ نے کہا محمد سے کر لو تو خدید جا نے کہا نفیسہ تیرا کیا خیال ہے محمد مجھے قبول کر مولا کائنات ونہوں نے خوابا کیا محمد مجھے قبول کرنے گے بی بی نفیسہ نے کہا آپ اجازت دیں میں کوشش کرتی ہوں حضرات پہلے اجازت جناب خدید جا تلکبران دی نبی در راوج اے نفیسہ کھڑی ہو گئی پانچ قدم پانچ قدم شرافت دکابہ کھڑا ہو گئی پانچ قدم دور پیغمبر کھڑے ہو گئی فرمادن نفیسہ کو گل کرنی اے تو ہی کہنگی کرنی دسو کہنگی خدید جا سے شادی کر میں اس کی طرف سے پیغام لے کے آئی ہوں کنے بندے جاگ رہنے تھے مئیلس کے میں مکمل ہوں دی جنہوں پیغمبر اعظم نوا کھڑنا جناب نفیسہ نے کہ خدید جا نہ شادی کر لو انہوں نے پیغام لے کے آئی ہوں اور رضا مند نے پنجابی دا زیادہ سواد آئے گا رسول اللہ نے فرمایا تیری گل میرے تک پہنچ گئی ہے تو جا کے پیغام دے دے کہ میں پیغام دے آئی ہوں میں پوچھ کے دا سنا اے صرف وہاں نے کیتی ہے جنہوں پتہ رسول پچھڑ کتھوں گے اے داد صرف وہ دیکھوں گا جس بچے دے علمہ چھے کہ پیغمبر اے خدا پچھڑ کتھوں گے تو اکواری نہ لوو کتھوں گے ہے توڑی معرفت تصدکے ہے جے مجلسہ چاہنڈا فیدہ اے جے مجلسہ چاہنڈا فیدہ نینی دسیا کتھوں پچھڑ گئے حضرت ابو طالب کو بس بس اچھا مہربانی مہربانی ایک آیت نہ نہ مکانا حضور سرکار ابو طالب کو رہا ہے فرما دے نے چچا خدیجہ تلقبرہ ہی طرف ہوں شادی دا پیغام آئے حضرت ابو طالب فرما دے نے بیٹا تیرہ کی پروگرام تیرہ کی پروگرام ہے رسول اللہ دو رکت نماز پڑھ چکے سن چار نیت کیتی سی کتھے بیتل مقدس علموں کر کے چار رکت نیت کیتی سی دو رکتان تو بعد پیغمبر نے سوچیا کہ اُنہ آسی موں کا پیل کر کے نماز پڑھ یہ کریں دو پڑھ چکے سن دون تا وچ سوچیا اے قرآنیں قد نرات تکلوبہ وجہی کفی سمائی فلا نوولی جنہ کا قبلہ تن ترزاہا میرے حبیب تُو نے سوچ لیا ہم تیرے موں کا پھرنا آسمان میں دیکھ رہے ہیں حبی سے یہیں مر جا ہم نے قبلہ ہی اُدھر بنا دیا ہے جدر تو راضی ہو گیا آج تو بعد قبلہ اُدھر ہی جدر تیری مرضی قبلہ اُدھر ہی ایتھو ہی مر جا اور نماز پوری کرن دا بھی میرا سونا کوئی مقصد نہیں فبلی وجہ کا شاترل مسجد الحرام ایتھو ہی مر جا ایتھو ہی اگر دو رکھتاں پڑ کے تُو مریا نا تیمتہ کسی نو شک پہے کہ دو رکھتاں دے ٹائم اچ اللہ راضی نہیں نہ ہونے ہی راضی ہو دنہ جدر تُو راضی مر جاو مر جاو نبی پاک مر گیا بیت المقدسلو کابی المر گیا قدو آدھ نماز اچ مرین اے نماز یا مصطفیٰ پڑی ہے یا مرتضی پڑی ہے بس ایتھو نہیں رکھتا نتیجہ او دے نا اللہ کی یا کیا قابہ او درے جدر تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی اللہ فرمائے آدم جی دو میں جی جنت ہی داخل ہو جائے انہا کہا جی میں تیری مرضی اللہ فرمائے دو بھئی نکل جاؤ انہا کہا جی میں تیری مرضی نو کشتی منات مندر انہ ستی فرمائے جی میں تیری مرضی ابراہی میں سونا لگ دائی لگ دائی لگ دائی لگ چھوڑی فرمائے جی میں تیری مرضی یونس آئینے سال مچھی دے پیٹ چھنے نہیں فرمائے جی میں تیری مرضی موسیٰ قوم چھڑ کے کوتور دے آجا جی میں تیری مرضی قرآن تحت نے اے سید نے آدم تلے کے عیسیٰ تک ہر نبی نو اللہ انداریا اینج کر ہر نبی آکھیا جی میں اللہ تیری مرضی رسولہ کیا میرا دل کردہ ہی در مو کرا فرمایا محمد جی میں تیری مرضی صدقہ جامعہ ہر نبی نو اللہ پوچھے ہا نبی آکھیا جی میں تیری مرضی تجل پیغمبر رو خائدر پھیریا اللہ فرمائے کعبہ او در جدر تیری مرضی قرآن تے میرا حد ہے میں پڑے آئے ساری کائنات اللہ نوان دیئے جی میں تیری مرضی اللہ مصطفیٰ نوان دے مودر کرنا جی در تیری مرضی حضرت ابو طالب پچھے محمد تیرا کی پروگرام ہے فرمائے چا چا جی میں تیری مرضی مولا کائنات تو ہنو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں اللہ مرضی پچھدائے ہو دی بھی تین ہمارے آنے جنہوں رسول مرضی پچھدائے ہو دی ہمیں پوتر ہیانے ہمارے واہ مسلمانہ تو کڑا دین پڑے کڑا دین تیرے تک پہنچے اللہ دی رضا اچرازی نے ایک جملہ پڑھنا تو تو اڑکڑو اجازت لی نا تید ہے مقدر بھی اللہ بکھرے بنائے نا ہر کارت ہی موجود ہے نا ہر کارت ہی موجود ہے میرے عزیز دوستو تید آدلہ بکھرہ مقدر بنائے ایک چھوٹی اندی پہو دی چوڑی چبہ کے ماندیاں شکایتاں کر دی میں دنیا داری دگل پہ کرنا میں ماسومین دگل نہیں کر رہے ہوں پڑی گل کر رہے ہوں چھوٹی اندی پہو دی چوڑی چوڑی چامنو پہیں دی تی دس دیئے میں امی کلوں پیسے منگے سان تی ابو انے کوئی نہیں مہنو دی مینو وڈا پائی جیڑا نا مینو چڑک دا سی مینو بڑے گسے نر دین دا سی وہ اندہ میں آگیا نا میں انہیں سارے انہوں پچھلی ناباد رہا ای اٹھ نو سال تی اندھی جان دی خدا جانے کون ہاتھ دی گئے بچ جیڑائی دی اندھی دی حدیت کر دا ہے وہ دو پہو دی چوڑی چھڑ دی جان دی تی ماں دے پیچھے لک دی جان دی ہر کار دی تی دی گل پہ کرنا تی مگر لوگ لوگ کے امی نو اندھی یہ میں بستا بھی نوان لہنے ہی ابو نو آگ میں کپڑے نوے لہنے ہی ابو نو آگ میں شوز نوے لہنے ہی ابو نو آگ اور سامنے باقے آن دی یہ کدی تے میریاں شکایدان ہو دی گودش بے کے گردی سے تے ہونوں دے نا گل بھی نہیں کر سکتی آن دی امی پتہ نہیں میں نو اپو کلو شرم تیریاں میریاں پہ ہو کلو انہ شرماندیاں نے سو چلی دیاں تینہ دا ملاج کیوں بولو تو نو جزا دے بے آنسو میرا آگیا میں توڑکن اجازت لینڈ لگا یہ جیڑی ہے نا پھر نو دس سال دی چوڑی پہ ہو دی چھڑی اگلے نو دس سال دی جدائی پیجن دی جدائی پیجن تو باٹھارہ ویس سال دے درمیان دووے جی سلا کرنی شروع کر دینے پھر مان دیئے کدھرے گیس ہو پرونیاں کدھو آنے ہیں پھر مانو بکرہ کر کے پوچھ دی امی تسی کی سرا کر دے ہو آن دیئے بیٹا تینوں میں دستے نہیں ہیں تیری ان شادی کرنا چاہنے ہیں نا تینوں میں گال دسا ہاں آجو بے کے آن دی امی میں پھر اس کار نہیں رہنا سیرتے آتھرا کے آن دیئے پترے تیرا کار نہیں تیرا کار ہوگے جتے سنتے رسولتے تیرے پیونے عمل کرنا تے توں سنتے بطولتے کار چھڑنے بیٹا یہ تیرا کار نہیں میں اکسر آنا ہونا تی وہ سزا تنوں اندنے جنوں ساری زندگی پتا نہیں لگ دا میرا آکھ آ رہے کہ میرا آکھ آ رہے کوئی پراہ اچھی نہیں نہیں گال کر رہا تی آن دیئے میں اپنے گھر ٹوڑ جانگی تے جے کوئی دیور جیٹ گھر رہے تے پھر ہن دیئے تُسا میں نو بے وارد سمجھے اے میں اپنے گھر ٹوڑ جانگی قرآن دی کزم کوئی سورے نو اپنا گھر سمجھے دیئے کوئی پیکے نو اپنا گھر سمجھے دیئے بولو بولو یا نسو رہے جنیب سان آج محاول ہو رہے بچے تُس ہی سن لو پہلے زمانے پہ چیک دولی نکل دی سی ساری آبادی باہر نکل کے کھلوتی ہوں دی ساری آبادی ملے دار سارے سارا پینڈتے دے باہر کھلوتا ہوں دا سی دولی اینج اٹھتے دی سی جو میں جنازہ پہ اٹھتے پینڈ دیاں کمیاں دیاں بیٹیاں غریباں دیاں بیٹیاں نو بڑے نواب پیار دے رہے ہوں دا سان کہ جیدہ پیو نہیں سی نا ہوں دا وہ دے سرتنا ہاتھ رک کے نواب لوگ ہیں دا سان یہ پینڈ دے رہے یہ نہ سمجھی میرا پیو کوئی نہیں تو میرا ویر کوئی نہیں صدقہ جاوان یہ تھے تُو آؤ دیاں رہنے ہیں یہ تیرا اپنا پینڈ تھی ہے بیگانہ نہیں اوہ میرے عزیز پینڈ دی تا دے دی تا تھی سارا پینڈ آن دا تے جڑی پینڈ ویچی بیاقت ہیں اٹھے ہی اندے نے انہاں بچے ہیں داد کے بھی میں دنیا دی گھل کر رہے ہیں کسے نو چاچا ہوں دے نے کسے نو ماں ماں دے نے کیونکہ پینڈ ویچی نان کے نے پینڈ چی داد کے نے لیسے پینڈ چی نان کے داد کے اون تے قدر زیادہ ہوں دی کوئی باپ دی وجہ تو آیا کر دا سار اٹھائیں کوئی ماں دی وجہ تو آیا کر دا ہے میرے زمنے کھلا قرآن میں پڑھے ہیں مدینے ویچی نان کے سن شبیر دے مدینے ویچی داد کے سن بی پی زینب دے ایسے مدینے ویچ کئی واری حسنین پیو دا دامن پھڑ کے انشارہ کر کے اندے سن بابا اینے وی میری امان امان ایک جملہ مولتوانو جزا دے وے ایک جملہ پڑھنا صرف ہی مسائب نہیں صرف زباز پہ پڑھنا دولی بار رکھ دے سن کار بار کھلوں گی سی نوجوانوں ماں مل دی سی پینا مل دیا سن سیلیاں مل دیا سن ملک مامیاں مل دیا سن خالاں مل دیا سن پھپیاں پیار دیں حسد کے جاماں پھپیاں پیار دیں آخر تے پھر کوئی ضعیفہ بھی بیان دی سی تھوڑا جا رہا دیو باپ آئے تے تیہی نو پیار دے لو پھر اٹھ نو سال تھی وچڑی کسے نو نہیں سی پوچھ دی کہ میں گھر لگاں کے نہ لگاں دولی چھو نکل کے یا کار چھو نکل کے سدھی پیو دے سینے تے سر رکھ کے ایک گھر کر دیئے تھی کوئی بولیاں ماف کریں میرا جنازہ کسے دے کرو اٹھنے ہی میرا سلطان بابا میرے عزیزو پیو سر تے ہاتھ رکھ کے آن دے سنتے رسول دے امن پہ کرنا سنتے بطول دے تو پہ جانی ہے راتی کے کلو نا دے کار ولی میں کل ساپنے دماد رو تو تینوں لینڈ اونے ایک رات بیٹی اللہ دے فرمان دے مطابق کل دوپیر تو بعد میں بھی آنگا تیرے چاچے بھی آنگے تیرے پرہا بھی سارے آنگے یہ چھوٹا نہ آسکیا ہند یہ تھوڑا لیٹ آجاؤ لیکن چھوٹے نو لائے کے آیا جی حیزہ داروں روندے زیتہ آنگے جنہوں پیو آنکھے کال سارے آنگے چوپتے ہو نہیں کر دی تیر جنہوں ڈیگر والے شبیر آنکھے کال نہ میں اونے نہ چاچا آباس اونے نہ ویر اکبر اونے مولا تو انہوں جزا دے ایک روایتہ ایک حصہ پر نہ صرف حضرت شبیر آخری بیرکتن لگیا اپنی بڑی بیٹی نو بلائے انہ دا نا بھی مان دے ناتے رکھے انہوں وڈی ہوندی وجہ تو کبرا کیا جاندے جناب سیدہ کبرا پڑے تو ہوندی وجہ تو کیا جاندے انہوں بلا کے میرے امام فرما دے بیٹی قریبہ مہران ہو گیا پڑھ کے کی شرم و حیادہ پیکرسی خاندان حضرت فاطمہ کبرا پہ او دے سامنے ہوندی بجائے پھوپی دے پچھے آکے کھڑے دا سموہ رمیں دوپیر پیٹا دیئے تے مگر کھلو کے بی بی فرما دی امام میں نو بابا بلان دے نے کہ میں بابا کے سامنے یہ جی کدھی نہیں نہ آئی بی بی پاک نے ملکہ شام نے آنج اپنی بازو دے بچ لائے کے نا بیٹی نو فرمایا آنا میرے نال آنا میری بیٹی ہے تیرے حیات و صدقے سامنے آئے نے فرما دے نے حسین کبرا آگئی میرا بیر تو آخری بیلے بلایا نا تے آگئی فرما دے نے میرے بیٹے میرے قریب تے آنو پی بی نے سہارہ دیتا ہے تیرے سامنے کھڑی ہوئی ساہی والدے ازادارو تشیعہ سنی ہو حضرت شبیر نے مہپڑے اپنے امام نارو کپڑا پھاڑیا ایک کپڑا پھاڑ کے بیٹی دی چادر آئیتھوں آئیتھیں گیتی آئیتھوں چادر آئیتھیں کر کے اُتھے کپڑا رکھ کے امام حسین علیہ السلام نے اشارت امامی دینا دو گھنڈہ دے کہ چادر تیدی سر نارد بند تھی جنہیں میں سر نارد چادر بندی ہے تیدہ سر مبارک پہ او دے سینے نارد لگ گیا تو بی بی رو کے فرمان دے بابا فکر کیوں کر دے ہو میں چادر دی حفاظت کرانے میں چادر نو سنبھال کے رکھانے امام حسین دا فکرہ سنو تو میں نو اجازت دے دیو شبیر فرمان دے نے میں کیوں والا چادر بندی ہے بابا دے سو فرمایا بیٹا جدو مرد دھوڑ دے نہیں انہیں دے امامیں دے 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 سب پوری توجہ شاید نہیں دیتی جدو مرد دھوڑ دے نہیں انہیں دے سارا تو امامیں دے 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 جدو عورتیں دھوڑ دیانے انہیں دے سارا تو چادرہ سرک کے دے 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 دیانے آج گھنوں کے بی بی فرما دیا ہے میں میرا مظلوم بابا میں نوے سے جنگے دے دھوڑنا بھی پڑھنا ہے بی 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 بات فرما دے نے ڈیگر ویلے جدو نیزیاں والے ساڑیاں خیمے ہیں جداخل ہوئے نے نا میں نوپے ہو دا جملہ ہو دو یاد آیا جدو ایک نیزہ پردار میرے قریب آیا میرے باستے بھی اکھا ہے جملہ پڑھنا تو آجے باستے سننا مشکل ہوئے گا چھوٹے جن لفظان تا جملہ ہے اوکھا بڑا ہے ماں بھی پہلا مانگا بی بی فرما دی ہے جدو نیزے والا میرے قریب آیا میں دھوڑ پہ بی بی فرما دی ہے میں چاند قدم دھوڑی سائی دروئے گھی بی بی فرما دی ہے اس ظالم نے میں نو آئی تھے نیزہ مار ہوئے علی اکبر دے نیزے تھے ماتم کرنا لے نوجوانو جناب سجدہ فرما دی میں نو ہی تھے نیزہ مارے اس نیزے ناڑی میری چادر لے گئے ہیں بی بی فرما دی ہے میں پردہ بچان واسطے اپنا مو زمین تے رکھے زمین تے مو رکھے بی بی فرما دی ہے میں سجا ہاتھ آئی در رکھے کھبہ ہاتھ آئی در رکھے ریت ویچے اپنا مو رکھے میں اپنا پردہ بنا رہا بی بی فرما دی ہے ڈیگر تھی جدو اے واقعہ ہویا چھوٹی پھر اتھے شامدہ اندھیرہ چھان لگا تے میرے مونڈے تے کسے ہاتھ رکھے بی بی فرما دی ہے بولن والا نہ بولتا میری جان نگل جان دی جدو بولن والا بولیا تو میں نے پتہ لگیا اوہ میری بھوپی زینب ہے جن نے میرے مونڈے تے ہاتھ رکھے گیا کبرا اٹھ پا سجاد بچ گیا بی بی فرما دی ہے میں کہ اممہ میں نے اٹھاں دا حکم نہ دے آجے بی بی فرما دی ہے کیوں بیٹا فرما دی ہے اممہ میرے سیرت چادر کوئی نہیں بی بی فرما دی ہے ایک واری اٹھ کے ویخ نہ تیری چادر سر اٹھاؤ جی نہ میری چادر بی بی فرما دی ہے جدو میں اٹھ کے کھڑی ہوئی پہ اوہ دا سر نوکے سناتے ویخیا پھوپی دا چے سیرت چادر نہ ویخی پھوپی دا ننگا سر ویخ کے پہ اوہ دا کٹیا سر ویخ کے آخری جملن بی بی ورماندی ہے میں پھوپھی تا سامنے ہاتھ تو بدائے تو میں کیا اممہ میرا ایک دل پہ کر دا ہے فرمائے بیٹی دا سنو حسین دی اولاد گل کرے تے زینب انکار کے وے کرے بی بی ورماندی ہے اممہ پہو دا سار تیرا ننگا سار میرا تل کر دا تیرے گارج باو پاکے رو ہوا بی بی ورماندی ہے میری پھوپھی نے میری سجی باہا سجی ہاتھنا پھڑی خبہ بازو خبہ ہاتھنال پھڑیو تے فرمائے تے کھلو کے رولیں میںنو ہی تے ہاتھ نہ لائیں تاہی بندے کسی انتظار جو بیٹھے رہے ہیں بی بی فرمائے میںنو ہی تے ہاتھ نہ لائیں یہ تے کھلو کے رولیں بی بی فرماندی ہے میں کہ اممہ بخواہت سہی تے انو ہی تے ہویا گئی ہے اے آخری جملہ بی بی فرماندی ہے میں اممہ دے پچھے کھلو کے وے کیا میری اممہ دی گردن دا رنگ سیاں ہو چکا سی نہیں کہ اممہ تو انوائی تھے کی ہوئے فرمایا بیٹی جدو تو سجدے سے اے سجاد نو مارن آئے سا لاتھیاں رہے کے میں کدھی سامنے ہو جاندی سا کدھی پیچھے ہو جاندی سا جو میں حاجی تواب کر دے میں سجاد گرد ٹوڑ دی رہی میں نو مارے ہی جو میں دیا نمازیاں میں نو مارے ہی قرآن دیا کاریاں